ہیلو فرنڈز ویلکم بیک تو ما یوٹیوب چینل وی ایم لکھنو کائٹس اور وی ایم لکھنو کائٹس میں آپ سبھی کا سوگت ہے فرنڈز آپ کے دھیر سارے پیار کے لیے بہت بہت تینک یو شکریہ دھنیواد فرنڈز جیسے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر رہے ہیں اور میرے ویڈیوز کو لائک کرتے ہیں مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے فرنڈز مجھے دھیر سارا آپ کا پیار مل رہا ہے دکھ رہا ہے فرنڈز کے آپ لوگ مجھے پیار کر رہے ہیں کیونکہ آپ لوگ اچھے چھے کمنٹس کرتے ہیں بہت ہی سندر کمنٹ آتے ہیں میں اس کو کیا جواب دوں فرنڈز اتنا اچھا آپ لوگ کمنٹ کرتے ہیں مجھے بہت اچھا لگتا ہے اور تو میں کوشش کرتا ہوں فرنڈز کے جو بھی ویڈیو لاؤں وہ ریل ویڈیو ہو اور آپ کو کچھ نہ کچھ اس سے فائدہ ہو فرنڈز تو پچھلا کلیکشن میں نے جو پتنگ کا دکھایا تھا ایک وہ سی کے کائٹ سینٹر کا تھا میں نے نمبر بھی بتایا تھا اور ان کے پاس کافی سٹوک رہتا ہے پتنگ کا آپ لوگ چاہیں تو وہاں سے پتنگ کھری سکتے ہیں اور اچھی پرائز میں ملتا ہے اور جو منجھے کا پچھلا ویڈیو بنایا تھا وہ بھی آپ کے لئے بہت اپیوگی ہونے والا تھا فرنڈز تاکہ آپ لوگ صحیح چناؤ کر سکیں کیونکہ ہر چیز کا ایک ریٹ ہوتا اور ریٹ کے اکارڈنگ اس چیز کی کوالٹی ہوتی ہے فرنڈز تو یہ سب سے اہم بات ہے اور جب بھی آپ آج میں اسی کڑی میں آپ لوگ کے لئے منجھے کا ریویو لائے ہوں میں نے پچھلے ویڈیو میں بتایا تھا کہ یہ مننو بھائی کی ڈور میں نے لی تھی اور ایک سال پرانی ڈور ہے فرنڈز اور یہ میں نے ہاجی کائٹ سینٹر حسین گنج میں لکھناؤں میں ہے ان کی شاپ حسین گنج ترہ چورہے کے پاس ہے ہاجی کائٹ سینٹر کے نام سے اور وہاں سے میں نے ایک سال پرانی ڈور یہ لی ہے اور یہ دیکھئے یہ مننو بھائی کی ڈور ہے اور ان کا نمبر بھی مننو بھائی کا اس میں ڈسپلے ہو رہا ہے ہاجی کائٹ سینٹر کا میرے پاس موبائل نمبر نہیں ہے فرنڈز تو لیکن منجھا خریدنے کے لیے جو سب سے اہم بات ہے فرنڈز وہ یہ ہے کہ آپ لوگ دو تین باتوں کو اگر دھیان رکھیں گے تو منجھا آپ کو اچھا ملے گا سب سے پہلا چین کے آپ دکان کا چین ایسی دکان سے ہی لیجئے منجھا جہاں پہ آپ لوگوں کو کچھ امید ہو کہ یہاں پہ اوریجنل منجھا ملتا ہے ایسے کسی نئی دکان پہ مت کری دیئے جہاں پہ آپ کو بھروسہ ہے وہاں پہ وہاں سے ہی منجھا لیجئے اور میں نے پچھلے ویڈیو اس میں اپنے بتایا بھی تھا کہ منجھے کا آپ چناؤں کیسے کریں گے کہ منجھے کو چھونے سے اس کی کوالٹی ترنت آپ کو آپ لوگ اڑاتے ہیں آپ لوگ کو ضرور سمجھ میں آ جائے گا کہ منجھے پہ کیسا کام کیا گیا ہے اگر مہین کام ہوتا ہے بہت موٹا موٹا مسالہ خالی لگا دینے سے منجھا اچھا نہیں ہوتا ہے کبھی بھی فرینڈز بہت موٹے مسالے کا منجھا میں کبھی پسند ہی نہیں کرتا ہوں جس پہ اچھا کام ہوتا ہے وہ بہت موٹا منجھا نہیں ہوگا مہین منجھا ہوگا اور کانٹا بھی بہت مہین جو ہوگا وہ بھی بہت اچھا لگا ہوگا اگر کانٹے دار ہوگا اور سموت منجھے جو ہوتے ہیں وہ بلکل الگ ہوتے ہیں بلکل سموت ہوتے ہیں اور ایک منجھے میں جو ٹیمپر ہونا چاہیے وہ بھی ایک بہت ضروری چیز ہے ٹیمپر اچھا ہونا چاہیے منجھے کے اندر اور جو فسا کے لڑاتے ہیں جو سموت منجھے ہوتے ہیں وہ ٹیمپر تو اس میں ہوتا ہے فرنڈز لیکن اس کے ساتھ وہ منجھے لچیلے بھی ہوتے ہیں کیونکہ اس کا فسا کے لڑانے میں بہت اہم رول ہوتا ہے تو یہ سب باتیں ہیں فرنڈز تو تھوڑا سا آپ دھیان رکھیں گے تو آپ کو منجھا کبھی خراب نہیں ملے گا اوریجنل ملے گا کوشش کریں دکان کا چین کریں جہاں سے کم سے کم اوریجنل ملے ڈبلیکیٹ منجھا کچھ لوگ کی شکایت آئی تھی کہ میں نے یہ منجھا خریدا تھا لیکن وہ اچھا نہیں کر رہا تو فرنڈز سب سے اہم بات ہے کہ آپ اوریجنل لیجئے اگر ڈبلیکیٹ مل جائے گا منجھا تو اوپر کا کچھ منجھا اچھا ہوتا ہے نیچے کا منجھا اس میں بلکل بیکار بھرا ہوتا ہے میرے ساتھ بھی ایسا ہو چکا ہے اسی لئے میں بتا رہا ہوں میں نے چھے ریل کی چرکی خریدی تھی اوپر کی تھوڑی ریل اچھی تھی باقی اندر بلکل بیکار ریل اس میں بھری تھی اور میں نے ان سے شکایت بھی کی تھی دوبارہ میں نے ان سے لیا بھی نہیں تو فرنڈز چلیے جلدی سے شروع کرتے ہیں ٹائم نہیں خراب کریں گے اس کو کھول کے انرائپ کرتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں دیکھئے فرنڈز یہ دیکھئے فرنڈز یہ چاند نیازی کھولڈ کے نام سے ہے اور یہ منمو بھائی کا سٹیکر لگا وائس میں ان کا موبائل نمبر بھی اس پر لکھاوا ہے یہ ریپر ہے ان کا فرنڈز یہ ایسے چاند نیازی گھولڈ لکھاوا ہے اور یہ منمو بھائی کا نمبر ہے اس پر دیکھئے فرنڈز آپ لوگوں کو ڈسپلے ہو رہا ہوگا تو فرنڈز میں نے اس منجے سے لڑایا ہے اور دیکھئے میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ منجے میں بہت اچھا کام کیا گیا ہے بہت اچھا کانٹا لگا ہے لیکن مہین کانٹا ہے بلکل مہین بلکل موٹا کانٹا نہیں ہے اس میں فرنڈز بہت مہین ہے اور بہت شارپ ہے منجا بہت ہی زیادہ شارپ منجا آئیے اس کی قوالٹی بہت بہترین ہے ایک آرڈنگ ٹو پرائز یہ چھے ریل میں نے ایک ہزار روپے کی لیتی فرنڈز اور ایک ہزار روپے کی منجے میں جو یہ قوالٹی دے رہے ہیں اس کا ٹیمپر اپنے آپ پتا چل لائے فرنڈز کے کچھ کہنے دروت نہیں دیکھیے فرنڈز اس کا ٹیمپر بہت اچھا ہے فرنڈز اور جو منجے پہ کام ہے وہ بھی بہت ہی شاندار ہے بہت اچھا کانٹا لگایا گیا ہے بہت اچھا بہت مہین کانٹا ہے تو جو مہین کانٹے کا کام ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ چاہے اس کو کھیچ کے لڑائیں اور یا فسا کے لڑائیں یہ دونوں میں کام کر جائے گا آپ کا میں نے دونوں طرح سے اس سے پیچ لڑایا تھا اور بہت سفل پیچ تھے چار پیچ میں نے شاید فسا کے کاٹے تھے پھر میں پتنگ کٹی تھی اور پانچ پیچ میں نے اس سے کھیچ کے کاٹے تھے تو دونوں طرح سے اس کی پرفارمنس میں نے چکی اور بہت ہی شاندار رہی ہے تو جو اس کا پرائز ہے ایک ہزار روپے اس کے اکارڈنگ ان کا کام بہت اچھا ہے منگو بھائی کا اور جو برسات کا سیزن چلنا ہے مجھے لگتا ہے اس سیزن میں جیسا اس دور پہ کام کیا گیا ہے تو یہ بہت اچھا ہے اور اس سیزن کے اکارڈنگ یہ دور مجھے بہت پسند آئی ہے اور بہت اچھی لڑا ہی ہے اور آپ کو اس کا ایک بار میں وہ بھی دکھا دوں کہ یہ جو ہے اس میں جو کڑک پن ہے فرنڈس میں آپ کو کیا بتاؤں بہت زیادہ کڑک پن ہے دور جو جتنی دور میں کڑک پن ہے یہ دیکھئے دور کا کڑک پن اس سے بتا چلتا ہے اور اگر اس کو ہم چھوٹا کر دیں گے دیکھئے تو یہ ٹوٹنا نہیں چاہیے دیکھئے یہ جو یہ گولہ ہے یہ ٹوٹنا نہیں چاہیے جو اگر آپ اس کا ٹیمپر چیک کر رہے ہیں تو اسی طریقے سے کرئے اور آپ چاہے تو دور کو ایسے تھوڑا مل کے بھی دیکھ سکتے ہیں اگر تازی دور ہوگی تو تھوڑا بہت مسالہ چھوٹ سکتا ہے وہ کوئی بات نہیں ہے اگر پرانی دور ہے تو اس میں مسالہ کم چھوٹنا چاہیے چھوٹ تو کسی میں بھی سکتا اگر آپ بہت کس کے رگڑیں گے تو چھوٹ سکتا ہے مسالہ لیکن بلکل مسالہ اترنا نہیں چاہیے کسی کسی منجے میں جو کام خراب ہوتا ہے تو اس میں مسالہ بہت ہی جلدی چھوٹی آتا ہے فرنس تو فرنس اس کا ٹیمپر بھی اچھا ہے مضبوط بھی بہت دور ہے اور کافی اچھا کام کیا گیا ہے آپ اگر دیکھیں گے تو اس کا جو اس پہ ایک بار پھر سے دیکھیں اس پہ جو کانچ لگایا گیا ہے بہت مہین اور بڑھیا کانچ لگایا گیا ہے تو کھل ملا کے فرنس جو چھے ریل ایک ہزار روپے میں ہے یہ فرنس اس کا پرائز بہت واجب ہے اور دور کا جو کام ہے وہ بہت اچھا کام ہے ایک بار آپ لوگ ٹرائی کریے گا اور دیکھئے گا کہ کیا ریسپونس ہے جو میں بتا رہا ہوں اس کو بھسا کے اور کھیچ کے دونوں میں بہت اچھی پرپورمنس آئے گی اس کی آپ لوگ بھی ٹرائی کریے گا اور مجھے ضرور بتائیے گا فرنس کہ جو میں نے ریویو دیا ہے وہ صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے یا آپ لوگ کو جو بھی آپ کو اگر اس رسپونس نہیں ملے گا تو آپ ہم کو ضرور بتائیے گا کیونکہ مجھے اس کا رسپونس بہت اچھا لگا ہے تو جو اس کے میکر ہیں انہوں نے بہت اچھا کام کیا گیا ہے پرائز میں بہت ہی کانٹا بہت اچھا ہے اس کا فرنس تو آپ لوگ ٹرائی کریے اور مجھے بتائیے گا آج کے ویڈیو میں اتنا ہی ہے فرنس ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ٹل دن بائی بائی ٹل دن